ہیلو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ایلیمیشن چنمبر میں آیا ہے ایک بہت بارا چینج اور وہ چینج یہ ہے کہ ایلیمیشن چنمبر میں رومارنگز کو یونیوانسہ ٹائٹل کے لیے چیلنج کریں گے سیت hi all links اب آپ لوگ بلیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایلیمیشن چنمبر کالیفائن ماچ میں تو سیت hi all links ہے ہی نہیں تو جب ایلیمیشن چنمبر کالیفائن ماچ میں سیت hi all links ہے ہی نہیں تو سیت hi all links مل سکے تو چلی دوستو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اس میک ڈاؤن کے لیے یہ آناؤنس ہوا کہ اس میک ڈاؤن کے لیے الیمیشن جمبر دو بار ہوگا پہلا الیمیشن جمبر تو کولیفائنگ میچ ہوگا اور اس میچ میں جو جیتے گا وہ رومہ رنگز کو الیمیشن جمبر میں ہی چیلنج کرے گا یونیگوار سر ٹائٹل کے لیے رومہ رنگز نے یہ تیع کر لیا کہ وہ الیمیشن جمبر میں سکس مائل الیمیشن جمبر میچ ہو جا کے ہم نے ٹائٹل کو ڈیفنڈ نہیں کریں گے جس کو بھی رومہ رنگز کو چیلنج کرنا ہے اسے پہلے سکس مائل الیمیشن جمبر میچ کو جتنا ہوگا تب وہ رومہ رنگز کو چیلنج کر سکتا ہے رومہ رنگز کے اس شرط کو دبل بی کے سارے اوفیشل سمان گیا اور یہ تیع ہوگی ہے کہ الیمیشن جمبر میں دو بار ہوگا میچ پہلا میچ تو ہوگا کولیفائنگ میچ جس میں جو جیتے گا وہ رومہ رنگز کو مائل الیمیشن جمبر میں چیلنج کرے گا یونیگوارسٹ ٹائٹل کے لیے اور سکس مین مائل الیمیشن جمبر میچ کے لیے کولیفائی ہوئے سیزارو ڈینیل برانچ سیمی زین بیرن کوربین جیو سوز اور کیون اور ان سب آپ لوگ بولیں گے کہ ان سب کے بیچ میں سیت آلنگز کہاں آگئے کیونکہ سیت آلنگز کو کولیفائنگ میچ میں بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سیت آلنگز نظر پر ہی سیزارو پر ساری ڈبلی وی سوپسٹار کے جانے کے بعد بھی سیت آلنگز کے سامنے کھڑے ہوئے تھے سیزارو اور سیت آلنگز کا مزا قرار رہے تھے سیت آلنگز کو یہ بات بلکوی بھی پسند نہیں ہے اور سیت آلنگز نے اٹیک کر دیا سیزارو کے اوپر لیکن سیزارو کو بچانے کے لیے آگئے ڈینیل برائنڈ ڈینیل برائنڈ کے آنے کے بعد سیت آلنگز وہاں سے چلے ممبر میچ میں اور الیمیشن جمبر کو جیت کے چیلنج کریں گے رومرنگز کو اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جب کوئی الیمیشن جمبر کے ممبر کو ہٹا کے اسے ریپلیس کر رہا ہے یہ کافی بار پہلے بھی ہو چکا ہے جب ایج نے کوفی کنگسٹن کے اوپر اٹیک کر کے کوفی کنگسٹن کی جنگہ لیتی اور مصطفی علی کے انجانڈ ہونے کے ویج سے اس کی جنگہ جنگہ لیتی کوفی کنگسٹن نے یہ سب کرنے کے پیچھے ڈبلی بی کی دو وجہ ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیت آلنگز کے ڈیٹر کے بعد یہ ان کا ایک بہت اچھا میچ ہو سکتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیت آلنگز ورسل رومرنگز کا میچ الیمیشن جمبر میں اگر ہوگا تو الیمیشن جمبر کی ٹی آر بھی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی اور فیلال ابھی رومرنگز کو چیلنج کرنے کے لئے سیت آلنگز کا اچھا اپننٹ کوئی بھی نہیں جو رومرنگز کے ساتھ ایک اچھا میچ دے سکے یہ تو بات ہوئی سیت آلنگز ورسل رومرنگز کے میچ کیا بات کرتے ہیں کہ اگر یہ میچ ہوا تو اس میچ کا وینر کون بنے گا الیمیشن جمبر میں رومرنگز ورسل سیت آلنگز کے میچ میں سب سے زیادہ وینر بننے کا چانس ہے رومرنگز کا اور اس میچ کے وینر بنیں گے رومرنگز کیونکہ یہ لگ بھکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ٹانکیو اور گوڈ بائی